بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑی تیز روشنی کی وجہ سے شاید میں نہ دکھا سکوں کہ جو پدینہ ہے اتنا اچھی گروت کے ساتھ ہے اور کیا طریقہ ہو کہ یہ ہنڈر پرسنٹ اک جائے کوئی اتنا اس میں فاض تھوڑی سی چیزوں کا خیال لکھنا پڑتا ہے تھوڑی سی ٹریپس ہوتی ہیں ایک تو جیسے آج کا موسم ہے مطلب جیسے آپ محسوس بھی کر رہے ہوں گے تیز دھوپنی ہے بادل ہیں اور یہ نہیں کہ بارشی بادل والا موسم ہمیں اکثر ملی جاتا ہے ان موسموں میں تو اس دن آپ لگائیں پدینہ یہ بہت اچھا ہوتا ہے اور یہ جب ہم نئی شورٹس لگاتے ہیں پدینے کی تو یہ جلنے نہیں دیتی اور اگر آپ ایسے سے دن میں کسی میں لگائیں گے تو آپ کا پدینہ بہت اچھا سا چل جائے گا اور پھر اگر ہمارے پاس ٹائم کا ایسا حساب ہے کہ ہم نہیں اسی دن کا انتظار نہیں کر سکتے ہمارے پاس ٹائم بھی ہے ہم نے لگانا ہے پدینہ تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنی لانڈری وغیرہ میں آپ ایک یا دو دن کے لیے رکھیں جب وہ اچھی سی جڑے پکڑ لیں پھر اس کو تیز دھوپ میں رکھیں اور نمبر تین ٹپ یہ ہے پدینے کی کہ وہ ہنڈر پرسنٹ گرو ہو جائے کہ پانی بہت اس کو چاہیے ہوتا ہے جتنا بھی آپ پانی دے سکیں تو دے دیں اگر آپ کی گھر میں ایسی جنگہ کی اویلیبلیٹی ہے کہ جہاں بھر آپ کا یعنی کہ چائے وغیرہ کا پانی ایسی لی جاتا ہے یعنی کچن کا پانی جا رہا ہے تو ٹھیک ہے آپ وہاں بھی اس زمین میں بھی لگا سکتے ہیں ادروائز گھر میں بھی لگائیں تو یہ اچھا سا جو ہے آپ کا پدینہ چل جائے گا اور بھی آپ کی اگر پدینہ نہ چل رہا تو آپ مجھے کمنٹ میں کہیں انشاءاللہ انشاءاللہ اگر نہیں چلتا نا ضرور کہیں نہ کہیں ہم مسٹیک کر رہے ہوتے ہیں جو نہیں چلتا تو میرا تو ماشاءاللہ بہت اچھا سا ہو جاتا ہے اور دھیر و دھیر کیا رہی ہیں یہ موٹیویشن کی طور پر میں بنا بھی رہی ہوں ویڈیوز اور یہ دیکھیں ہم میں اتنا طور پدینہ تو نہیں یوز کرتا لگتی کہ میری نیبرز موٹیویٹ ہوں میں ان کو بھی سینڈ کر دیتی ہوں اور یہاں تک کہ اتنا دھیر سارا پدینہ ہوتا ہے کہ میں سردی کے لیے بھی دھیر سارا ڈرائے کر کے رکھ سکتیوں کیوے وغیرہ کے لیے یا رائتہ وغیرہ بنانے کے لیے چلے چلتے ہیں کٹنگ کے بعد اچھے اچھی شوٹس کو آج میں صحیح طریقے سے آپ کو لگانا بھی بتاؤں گی کہ کیسے لگائیں اور ہمارا اچھا سا جو پدینہ ہے وہ چل جائے جی تو جناب یہ لی ہے میں نے شوٹ ایسی سی ایک برانچ ہم لے لیں دیکھیں اس کے پتے ہم نکال دیں گے یہاں سے پتے نکال لینے کے بعد تقریبا سارے پتے نکال دیں یہ آخر میں ہم یہ بھی نکال لیتے ہیں بس ٹھیک ہو گیا یہ جو دیکھیں برانچ میں نے لیا آپ کو نظر آ رہا ہوں اصل میں روشنی تیز ہے تو یہ ایک تو پتہ جو ہے ہم اس کا چھوڑیں گے اور اس کا ایکزیکٹ طریقہ یہ ہم اس کو ایسے بھی لگا سکتے ہیں یہ جو نوٹس ہیں زمین کے اندر آئیں ایسے بھی لگ جائے گا تو یہ ایک ہی پودا بنے گا ٹھیک ہے اس کی روٹنگ یہاں یہاں ہوگی ایک پودا ادھر سے نکلتا رہے گا ہم کارتے رہیں گے لیکن اگر ہم اس کو ایسے اس طریقے سے ہم اگر لٹائیں یہ نوٹ یہ نوٹ یہ نوٹ یہ نوٹ ان سب جنگہ سے پدینے کی گروہ ہوگی یہاں سے بھی نکلے گا پدینہ یہاں سے بھی یہاں سے بھی یہاں سے بھی تو اب ہم یہی طریقہ اختیار کریں گے سمپل سا بس ایک ایسے اس کو کریں گے ہول تھوڑا اسی جنگہ پہ ہول کرنے کے بعد یہ دیکھیں ہم ایسے اس کو لیٹنگی صورت میں ایسے لگا کر ایسے اور ہلکاں سا اس کو دبا دیں گے زیادہ نہیں اتنا کم بھی نہیں کہ اس کے اندر گوبلز رہ جائیں اور اتنا زیادہ بھی نہیں کہ اس کو گروہت مشکل ہو جائے سمپل سا ہم نے کیا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا پدینہ اور ایک اور ٹپ کہ دیکھیں میری مٹی تھوڑی گیلی ہے نمی اس کو بہت اچھی لگتی ہے اگر ہم دیکھیں ڈرائی مٹی میں لگائیں گے تو جو اپنی پدینے کی تھوڑی بہت جو نمی ہے جو ہم برانچ لگا رہے ہیں پدینے کی وہ بھی ڈرائی مٹی جوس لے گی تو پھر تو یہ ہنڈر پرسنٹ ڈیمیج ہو جائے گا تو بہتر یہ ہے بہتر نہیں کنفرم ہے بلکہ یہ بات کہ آپ جب بھی پدینہ لگائیں رات کو پانی دے کے رکھیں مٹی میں اور آپ صبح کے وقت لگا دیں مٹی سیمپل ہے اور جن جن لوگوں نے نہیں دیکھی ویڈیو میرے بیٹے نے ڈی کمپوز پر بنائی بھی ہے ڈی کمپوز بیک بیک بنایا وہ ہے لیمن کے اس پودے کے اندر اس لیمن کے پودے میں بینک بنایا وہ ہے ہم نے یہ ایک سائٹ پر ہے تو جو بھی پیلز وغیرہ ہیں ہم نشان لگا کے کارنر میں دبا دیتے ہیں کیلے کے چھل کے وغیرہ دو ماہ کے اندر وہ بن جاتی ہے مٹی بس وہی چیزیں میں ان کو ڈالتی ہوں اب جیسے سردی شروع ہوگی سردی کے موسم میں سردی کے موسم میں تو یہ پدینے کی گروہت بہت کم ہو جائے گی اس کے اندر بھی میں ہرہ دھنیا ڈال دوں گی اور ہرہ دھنیا میں نے سب کیاریوں کے لیے رکھا ہے یہ دیکھیں ہرہ دھنیا میں نے یہ میں ڈال دوں گی ان میں تو سردی میں یہ بس رہے گا ہرہ پدینہ مطلب کوئی مہمان وغیرہ آئے رائے تھی وغیرہ کے لیے تھوڑا بہت لیکن بہت زیادہ گروہت نہیں ہوگی لیکن زیادہ یہاں پر ہمارے ہوگا سردی میں ہرہ دھنیا تو اور اسی طرح جس طرح یہ الویرہ لگا ہے یہاں پر آپ دیکھیں